اسلام علیکم تیکنیکل انیلسیس کی میری یہ تیسری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹریڈنگ ایک ٹول ہے اس کا نام ہے پچ فارک اس کو یوز کرنا بتاؤں گا کہ کیسے آپ پچ فارک کا یوز کرتے ہوئے مارکیٹ میں بائنگ اور سیلنگ کا ڈسیئن لے سکتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ پچ فارک ایکچلی ٹرینڈ لائنز کا ایک ایڈوانس ورژن ہے اس وقت اگر آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے تو یہ میں نے سکرین پہ ایک پچ فارک ڈراؤ کیا ہے اس میں یہ جو سنٹر لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میڈین لائن بہولتے ہیں یہ لائن ایز ای میگنٹ کام کرتی ہے یعنی مارکیٹ میں جب آپ پچ فارک کو ڈراؤ کرتے ہیں چارٹ کے اوپر تو آپ آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو فیل ہوگا کہ یہ میڈین لائن ایک میگنٹ کے طور پر کام کرتی ہے مارکیٹ اگر اس میگنل لائن سے اوپر جا رہی ہے تو یہ لائن مارکیٹ کو نیچے کھینچ رہی ہے اگر مارکیٹ نیچے جا رہی ہے تو یہ جو میڈین لائن ہے یہ اس کو اوپر کھینچ جو اوپر والی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو اپر میڈین لائن بولتے ہیں جو کہ ایز ای ریزیسٹنس کام کرتی ہے مارکیٹ میں سپورٹ ایڈ ریزیسٹنس ہوتا ہے میں نے پچھلی دو ویڈیوز میں بھی بتایا نیچے والی جو ہے وہ لوور میڈین لائن ہے اچھا اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو میں بائنانس کے بی ٹی سی بی او ایس ڈی پیر کے اوپر ہوں اور ٹریڈنگ چارٹ پہ ہوں اور جو میں نے چارٹ کھلا ہوا ہے وہ ہے ٹریڈنگ ویو کا اگر میں ٹریڈنگ ویو پہ نہ ہوتا میں بائنانس کے اپنے چارٹ پہ ہوتا تو وہاں پچھ فوق کا ٹول نہیں ہے ٹریڈنگ ویو کا یہ اپنا ٹول ہے اگر آپ اس لیفٹ سائٹ پہ آئیں تو یہ ٹول باکس آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یہ والا پچھ فوق ہے اگر رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر اور ٹولز ہیں ٹولز تو کافی زیادہ ہیں لیکن میں صرف یہ پچھ فوق کے ایک دو ٹولز آپ کو گائیڈ کروں گا اگر آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ دوسرے جو ٹولز ہیں جن کو میں کور نہیں کر سکوں گا ان کے اوپر بھی پریکٹس کر کے آپ کافی زیادہ انڈرسٹیننگ کر سکتے ہیں تو سب سے اوپر والا جو پچھ فوق ہے اچھا یہاں پہ میں نے کچھ آل ایڈی ڈرائنگ کی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں رفلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تین قسم کے مین پچھ فوق ہیں بلکہ چار قسم کے ہیں جو پہلا پچھ فوق ہے جو اریجنل پچھ فوق بھی اسے بولتے ہیں یہ سب سے اوپر والا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ اس وقت ڈرا کیا جاتا ہے جب آپ نے مارکیٹ میں خاص ٹرینڈ کو یہاں تو اپ ٹرینڈ کو دیکھنا ہو یا ڈاؤن ٹرینڈ کو دیکھنا ہو اسی طرح جو دوسرا شف پچھ فوق ہے یہ آپ مارکیٹ میں جب کریکشن ہو رہی ہو اس میں آپ نے ڈسیئن میکنگ کرنی ہو کہ اس وقت مارکیٹ کریکشن کر رہی ہے مارکیٹ تھوڑی سی ریورس کر رہی ہے اس وقت مجھے کب بائنگ سیلنگ کرنی چاہیے اس کے لیے یہ شف پچھ فوق یوز ہوتا ہے نیچے والا جو موڈیفائیڈ شف پچھ فوق ہے وہ مارکیٹ جب بالکل سائیڈ ویس جال لی ہو وہاں پہ آپ کو بلکہ وہ جو نیچے والا انسائیڈ پچھ فوق ہے وہ بھی آپ کو مارکیٹ کی سائیڈ مومنٹ کے دوران ٹریڈنگ کے لیے ہیل فل ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ یہ دیکھیں جو سب سے پہلا والا یہ پچھ فوق تھا اریجنل پچھ فوق جسے میں کہہ سکتا ہوں یہ والا پچھ فوق میں نے درا کیا ہے اور یہ میں نے درا جب کیا ہے تو میں نے مارکیٹ کا جو اپ ٹرینڈ ہے اس کو دیکھنے کے لیے درا کیا ہے آگے آتے ہیں اگلا کونسا پچھ فوق ہے یہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ شف پچھ فوق جو ہے وہ کریکشن میں یوز ہوتا ہے تو یہاں پہ مارکیٹ تھوڑا سا اوپر گئی اور جب مارکیٹ یہاں سے تھوڑی سی اس نے کریکشن کی تو یہاں پہ میں نے اب ٹریڈنگ کرنی ہے تو ٹریڈنگ کے لیے میں نے یہ شف پچھ فوق اچھا یہاں پہ رائٹ کلک کر کے بھی آپ یہاں سے بھی جو پچھ فوق ہے اس میں سوچ کر سکتے ہیں اگر میں نے اس کو اریجنل کرنا ہے تو اریجنل پہ کلک کروں گا تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو اریجنل پچھ فوق ہے وہ صرف ٹرینڈ کو جاننے کے لیے جب سٹرونگ ٹرینڈ جسے بولتے ہیں اس کو جاننے کے لیے تو یہاں سے آپ سیٹنگ بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں نے شف پچھ فوق کو ڈرا کی ہے مارکیٹ میں کریکشن کے دوران ٹریڈنگ کے لیے اس میں دیکھیں کتنا ہیل فول ہے موڈیفائیڈ شف پچھ فوق ہے وہ سائیڈ ویس چلتا ہے تو اچھا اس کا اب آپ کو کیسے پتا چلے گا چونکہ یہاں پہ میں نے چھوٹے سے کینڈلز آپ کو تھوڑا سا کینڈلز کا ڈیٹا اس وجہ سے آپ کو اس کی صحیح افادیت نظر نہیں آ رہی اگر میں فور آور کے چارٹ سے ون آور چارٹ پہ جاؤں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کیسے سائیڈ ویس موو کر رہی ہے بلکہ اگر میں اس کی بجائے ٹائمر مزید میں تھرٹی منٹ کا کر دوں گا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تو دیکھیں مارکیٹ کیسے یہ جو موڈیفائیڈ شف پچھ فوق ہے اس کو رسپیکٹ کر رہی ہے اس کی ریزسٹنس لیول کو کیسے رسپیکٹ کر رہی ہے اس کی سپورٹ لیول کو کیسے رسپیکٹ کر رہی ہے اور یہاں پہ اگر میں نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو ظاہری بات ہے میں نے ایک تو میڈین لائن کا ذہن میں رکھنا ہے اچھا میڈین لائن کا کیوں ذہن میں رکھنا ہے اور جو سپورٹ اور ریزسٹنس کا کیوں رکھنا ہے کہ جب مارکیٹ یہاں پہ آئے تو جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بائے کا آرڈر لگاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے already buyer کا order لگایا ہے اور market آپ کے یہاں پہ اگر آپ نے لگایا ہے تو market اگر آپ کے profit میں جانا شروع ہو گئی ہے تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو کس وقت sell کرنا چاہیے اپنا crypto تاکہ profit in cash کریں تو اس کے لیے آپ normally traders جو ہیں وہ wait کرتے ہیں کہ کب market جو ہے اس median line کو cross کرتی ہے یعنی وہ پہلا جو for example اگر ایک ہزار ڈالر کی آپ نے یہاں پہ buying لگائی تھی تو جو پانچ سو ڈالر ہے normally جو traders کیا کرتے ہیں کہ جیسا ہی median line کے پاس جاتی ہے ایک تو یہاں پہ sell limit لگا کے اپنا پانچ سو ڈالر کا profit cash out کروا لیتے ہیں اور اگر market median line کو بھی یعنی cross کر کے اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ wait کرتے ہیں کہ market کیا resistance level کے پاس جاتی ہے یا نہیں اگر resistance level پہ پاس نہیں جاتی تو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر والی یہ median line کے اوپر والا regression جو area پورا وہاں پہ بھی آپ limit لگا سکتے ہیں sell کی ان case کے اگر آپ نے buying کی ہے اسی طرح آپ نے sell کا اگر order لگایا ہے کوئی مطلب leverage trading آپ کارے ہیں تو sell کے limit میں بھی آپ نے دیکھنا ہے جیسے sport سے آپ نے sell کی اب آپ market جو ہے آپ کی favor میں جا رہی ہے نیسے drop ہو رہی ہے تو اب آپ نے median line پہ جا کے اس کو buy کر کے یعنی buy کا order لگا کے اپنا profit in cash کر دینا ہے اچھا اس کے ساتھ میں نے ایک اور line یہ draw کی ہے اس کو آپ shift line بولتے ہیں یہ shift line actually جب کبھی market میں breakouts ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر آپ کو resistance level یہاں پہ market break کر کے اوپر جاتی نظر آئی ہے لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ market پھر نیچے آگئی ہے تو اس کو fake breakouts بولتے ہیں market میں fake اور original breakouts کو دیکھنے کے لیے یہ ایک shift line draw کی جاتی ہے جب آپ کوئی بھی pitchfork استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ میں نے pitchfork draw کی تھی کہ یہاں پہ جب market break ہوگی تو کیا یہ breakout ایک fake breakout ہوگا یہاں کے original market جو ہے اس کا trend change ہو گیا تو یہاں پہ جیسے ہی یہاں پہ shift line کو market نے cross کیا تو مجھے یہاں پہ confirm ہو گیا کہ اب market جو ہے یہ کوئی fake breakout نہیں ہے market اب واپس جو ہے اتنی جلدی سے نہیں آئے گی اور آپ نے دیکھا جیسے ہی یہاں سے اس نے breakout کیا market جو ہے بلکل اس کا trend change ہو گیا یہاں پہ screen پہ آپ کو دو ایرو نظر آ رہے ہیں اوپر والے ایرو پہ میں نے لکھا ہے higher loss اور نیچے والے پہ لکھا ہے higher height یہ میں نے ایرو کیوں draw کی ہیں یہ ایرو بھی بلکل market میں fake breakouts کو ڈوننے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے میں نے پیچھے shift line draw کی تھی pitchfog کو draw کرنے کے بعد کہ میں دیکھوں کہ جب pitchfog کو market breakout کرتی ہے تو کیا وہ breakout fake ہے یا original ہے اس کو دیکھنے کے لیے میں نے وہ line draw کی تھی اسی طرح یہاں پہ میں نے ایک shift pitchfog پیچھے draw کیا تھا market correction میں trading کے لیے تو آپ دیکھیں کہ یہ pitchfog کے phenomenے کو دیکھیں اس کی importance کو دیکھیں کہ حالانکہ میں نے draw وہاں پہ کیا تھا لیکن market یہاں پہ بھی آپ کو respect کرتی نظر آ رہی ہے یہاں پہ جو upper جو line ہے جو پیچھے میں نے draw کیا تھا اس کو ایزا resistance کے طور پہ market respect کر رہی ہے جبکہ نیچے جو median line ہے اس کو ایزا magnet جو ہے وہ respect کر رہی ہے اچھا اب یہ میں نے کیوں lines draw کی ہیں آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے یہ ساتھ rsi indicator use کیا ہوا ہے کیونکہ market میں جب آپ tools استعمال کرتے ہیں trading tools تو ضروری نہیں کہ ایک tool ہی آپ کی trading میں یا آپ کی help کرتا ہے آپ کو understand کرنے کے لیے market کے patron کو اس کی understanding کو sometimes ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو multiple tools use کرنا پڑتے ہیں sometimes ایسے ہوتا ہے کہ tools کے ساتھ آپ کو indicators use کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ indicator use کیا ہے اب tool تو میں نے already پیچھے use کیا ہوا تھا یہاں میں نے draw نہیں کیا لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا تو مجھے کیا نظر آ رہا ہے کہ market یہاں پہ go کے pitchfork کی رسپیکٹ کر رہی ہے resistance level کی رسپیکٹ کر رہی ہے لیکن یہاں پہ resistance level کو market نے break out کر دیا لیکن ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ کیا یہ break out fake ہے یا کہ original ہے اس کے لیے میں نے ذرا سا گور کیا تو مجھے کیا پتا چلا کہ یہاں پہ market go کے lower highest low پہ ہے یعنی اوپر سے آہستہ آہستہ نیچے جا رہی ہے لگ ایسے رہا کہ جیسے market downward ہے لیکن جیسے میں نے نیچے جو relative strength index ہے اس کو میں نے دیکھا تو وہاں پہ market جو ہے higher highs یعنی وہاں سے نیچے جا رہی ہے اچھا اوپر جو ہمیں candles نظر آ رہی ہیں وہ تو ہمیں بتا رہی ہیں کہ market نیچے جا رہی ہے لیکن RS ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ نہیں بھائی market جو ہے وہ نیچے سے اوپر جا رہی ہے تو میں نے respect جو ہے وہ اس indicator کی کرنی ہے یہاں پہ candles کی نہیں کرنی ہے تو جیسے یہاں پہ market نے break out کر دیا تو پھر RS ہی کا یہ جو claim یہ کہ market اب اوپر کی طرف جا رہی ہے اور یہ ادھر سے میری resistance level کو بھی market کی candle نے break کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ market اب downward come جائے گی بلکہ اوپر ہی یہاں سے جائے گی اور huge ایک breakout ہوگا جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اب میں pitchfork draw بھی کرتا ہوں اور تھوڑا سا اس کا analysis بھی کرتا ہوں چونکہ یہ sideways ہے تو sideways کے لیے آپ نے جو pitchfork draw کرنا ہے وہ آپ یہ modified shift modified shift pitchfork draw کرنا ہے یہاں پہ آپ نے slide کرنا ہے تو pitchfork جب آپ نے draw کرنا ہے تو اس کے تین points ہوتے ہیں ایک جو سب سے پہلا point ہے اس کو pivot point بولتے ہیں اور دوسرا resistance کے لیے point ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ sport کے لیے point ہوتا ہے ابھی یہ دیکھیں جیسے یہ آپ نے tool slide کر لینا ہے تو اس کے بعد یہ magnet کے button پہ بھی لازمی click کرنا ہے کیونکہ magnet کے button پہ click کریں گے تو جب آپ points بنا رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کا جو click ہے وہ candles کے اوپر ہوگا اگر آپ یہ magnet on نہیں ہوگا تو آپ جہاں click کریں گے وہاں آپ کا point لگ جائے گا تو چونکہ آپ نے market میں candles کو دے کے trading کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کو select لازمی کرنا ہے magnet کو اچھا جی سب سے پہلے ہم جو pivot point رکھیں گے جو lowest point ہے جہاں سے ہم نے draw کرنا ہے چونکہ یہ sideways ہے تو اس کے اوپر click کریں گے اس کے بعد higher high کو دیکھیں گے چلو اس کو higher higher point کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم lowest point یعنی sport کے لیے lowest point کو ہم click کریں گے تو جیسے میں اس کے اوپر click کروں گا اس کے بعد اچھا یہاں پہ ہم اس کی setting بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر میں double click کروں تو یہاں پہ اس کی setting open ہو جائے گی for example میں اگر median line کو تھوڑا موٹا کرنا چاہتا ہوں modified shift pitchfog کی زیادہ سے زیادہ practice کریں جتنی زیادہ practice کرتے جائیں گے اتنی pitchfog کے اوپر آپ کی grip ہوگی اور جتنی اس کے اوپر grip ہوگی اور اس کا result کا نکلے گا یہ آپ کے سامنے نظر آرہا اب یہ آپ کو نظر آرہا کہ جو market ہے کیسے اس pitchfog کی respect کر رہی ہے یہ جو اوپر resistance level آپ نے draw کیا ہے اس pitchfog کے ذریعے کیسے یہ market اس resistance level کو respect کر کے sideways چال لیا ہے تو یہی وہ point ہے جہاں پہ آپ decision making کرتے ہیں اب یہ market نیچے آرہی ہے بی ٹی سی اس وقت نیچے آرہا ہے بی ٹی سی اس وقت 55400 something پہ ہے یہ جو median line ہے market اس کو cross کر کے نیچے چلے گی ہے اب جو as a trader آپ کیا کریں گے آپ نے یہیں پہ buyer کی order نہیں لگا دینا آپ نے wait کرنا ہے جیسے market sport level پہ آئے گی یہاں پہ آپ چاہیں تو آپ buy limit لگا سکتے ہیں یعنی یہاں پہ buy limit کیا بنے گی تقریبا یہ بنے گی 53800 کے قریب اگر آپ نے risk لینا ہے buying کا تو اس point پہ آکے آپ نے لینا ہے ویسے تو normally یہ چارہ گھنٹے کا candle ہے نیچے آتے ہوئے شاید دو چار candles یعنی 12 14 گھنٹے اور لگ جائیں کوئی پتہ نہیں یہ جو median line magnet ہے اس market کو دوبارہ کھینچ لے تو یہ وہ pitchfork سے مطلق میری ویڈیو تھی امید کرتا ہوں بہت سی چیزوں کے بارے میں میں نے آپ کو clear کر دی ہے اس کے اوپر واقعتاً جتنی زیادہ practice کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو اس کی knowledge ہوگی آپ دو چار اور بھی pitchfork سے relevant ویڈیوز دیکھیں کیونکہ یہ بڑا important tool ہے trading کے لیے آپ سامنے آپ کو screen پر نظر آ رہا ہے کہ کیسے آپ buying اور selling کے order لگا سکتے ہیں اگر آپ نے buy کیا ہوا تھا تو آپ جیسے median line کو cross کیا آپ یہاں پہ half جو اپنا investment تھی اس سے buy کیا تھا یہاں پہ آپ resistance level پہ sell کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو market میں trends market کے patterns کو دکھانے کے لیے بہت important ہے market breakouts کو دیکھنے کے لیے بہت important ہے اور جب breakouts کی بات کریں تو وہ جو میں start میں shift line اور ساتھ پھر RSI indicator ہے اس کا use اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ